جیتے ناظرین اکرام آج حامد میر نے بڑی خری خری سنا دی جوید لطیف کو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کی ویڈیوز چلا دوں گا یہاں پہ ویڈیوز چلا دوں گا تو اس پہ کیا انہوں نے کہا آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں وقفے سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے ایک سوالات کی بچھاڑ کیا جوید لطیف صاحب پر جوید لطیف صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں حامد میر صاحب جو بھی یہ کہہ رہی ہیں سنتے جا رہے ہیں اور کتنا ٹائم آپ ان کو دے رہے ہیں آپ دیکھیں پھر بھی ترتالیس فورٹی تھری مقدمے ہیں ان پر اور ان کے حکومتیں بنائیں صرف اس نے کہ ایک اویس لاغاری کو جتوایا جائے میں گزارش یہ کر رہا ہوں گا کہ زرتاج نے دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا بڑے گا کہیں تو رکے دوسرا انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے کہ پچھلے دوار میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا آپ بھی ہو رہا ہے مگر کہیں آپ روکیں تو صحیح نا آپ کو یاد ہوگا بیگن کلسوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا کرین کے ذریعے مشرف دور میں مشرف دور میں وہ بھی عورت تھی وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی تھی مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اس وقت نہیں بلکل اٹھائی تھی ان کے لیڈر میں ان کی نہیں بات کرتا نہیں لیکن میں آپ کو یاد دلائیتا ہوں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی کہو کہ تو کلپ بھی چلا دوگا ایک سکت احمد میر صاحب میں گرفتار ہوا انہوں نے کہا چادر اور چار دواری آپ کو یاد دلاؤں اسی پروگرام میں جب آپ پہ ایک سو چوبیس اے کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج ہوا آپ جیل میں تھے اسی پروگرام میں میں نے سینیٹر علی زفر صاحب کے سامنے سوال اٹھایا انہوں نے اسی پروگرام میں مضمت کی اور کہا کہ جوے لطیف پہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا اور اس وقت آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے میں ایک عرض کروں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر کمپرمائز لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت میں میری جماعت میں ذرا زیادہ ہے مگر ہر جماعت میں کمپرمائز کپرمائز چلیں لیکن ہیں اب آجیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا پینتیس دن تو میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی پھر آپ مجھے یہ بتائیں اور مجھے جب تشدد کرتے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے عمران خان صاحب سننا چاہتے ہیں جنب فیض صاحب سننا چاہتے ہیں مگر الحمدللہ اللہ نے حمد دی میں نے چیخ نہیں کوئی لگائی اور نہ میں باہر آکے آزم سواتی صاحب کی طرف رویا ہوں ان پر تشدد ہوا ہے آزم سواتی پہ وہ روئے مگر مجھے اللہ نے حمد دی آپ پہ بھی ہوا تھا کہ میں نے اس کے باوجود کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور رو کے نہیں دکھایا کیا میری بالدہ پہ اف آئی آر نہیں ہوئی تھی کیا میری بالدہ کو گرفتار کریں چلے غلط ہوا تھا نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا تھا یہ میری جان میری بحاظ سنے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرتا ہے آپ اس کو کور کیوں دیتے ہو میں ہوں یا آپ ہوں مجھے یہ بتائیں کہ دو سال کے لیے کوئی آتا ہے کوئی تین سال کے لیے آتا ہے کوئی حکومت پانچ سال کے لیے آتی ہے کوئی ایکزیکٹی پہ تین دو ماہ کے لیے آتا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو برودی سرنگے کو بچھا کے گیا ہے نا میں اس پہ مٹی ڈال کے آگے نکلوں تاکہ میں اس برودی سرنگے کو نکارا بناتے بناتے میں اپنا نقصان نہ کرلوں ایک سوال اور جواب بلکل صحیح دینا آپ نے کیا آپ سچ بولتے ہیں عید کے بعد اگر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے کسی مقدمے میں اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی کتن نہیں کون ہوگا وہی جنب فیض جنب باجوا کی باقیات ہوں گی جو اس وقت جنہوں نے گرفتار کروایا تھا اور آج سولتکار کوئی اور ہوگا مجھے اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے آپ کے مارٹی کے کچھ وکلا جو ہیں بڑے پرومینٹ وکلا جو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہوں نے کچھ باتیں پبلکلی کہنی شروع کر دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے سے چند دن پہلے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کو پی 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 میں بھیجا گیا اس کے بعد فیصل وارڈا کو زرداری کے پاس بھیجا گیا سب کا ایک ہی مقصد تھا نواز شریف کسی طرح وزیراعظم نہ بنے پھر جویل لطیف محسن شانواز رنجا ازر قیوم نارا علی گوھر بلوچ سمیت مسلم لیگ نون کے کئی ایم ایس کو بترین دھاندلی کے ذریعہ ہرایا گیا اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں موبائل فون بند کر کے دھاندلی کے لیے مزید راستہ ہموار کیا گیا وہی الزام جو تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی وہی الزام اب آپ کی پارٹی کے وکیل لگا رہے ہیں اور وہ آپ کا بھی نام دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد جو ایک اپریشن کلین اپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں صرف پی ٹی آئی کے اوپر نہیں نزلہ گرنا آپ لوگوں پہ بھی گرنا ہے تاکہ ایک روس دی بورڈ حامد میر صاحب مجھے گرفتار کریں میرے وہ کیسز جو فیح صاحب اور باجوا صاحب کے بنائے ہوئے وہ دوبارہ کھولیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے حقیقہ میرے کے جو الیکشن پہ جو کچھ ہوا چھوڑ دیں اس کو میری قربانی رائے گا جاتی ہے چلی جائے مگر میں جب تک زندہوں میں یہ بات کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نوٹر صاحب نے لیا ہے خدا کے لیے جو دو عدوار میں ججز کرتے آئے ہیں فیصلے دیتے آئے ہیں اور وہ میں میں نہیں کہتا کہ میں اپنے لیڈر نواز شیف کے لیے کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے نواز شیف کھڑا تھا وہ مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانے والا ہے تو بیورس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حامد میر جو ہیں وہ آج کل بڑے سیدھے ہوئے میں ہیں اور انہوں نے جوید لطیف نے جب یہ کہا کہ جب میں گرفتار ہوا تھا غلط طریقے سے تو میرے حق میں کوئی نہیں بولا اور حامد میر نے یہ کہا کہ بھئی میں وہ ویڈیو چلا دیتا ہوں جس کے اندر عمران خان آپ کے حق میں بولے تھے میں آپ کے حق میں بولا تھا بلکہ آپ کی اپنی پارٹی نہیں آپ کے حق میں بولی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اگر اتنا دھاندلا پلاس ترہا کے سہاروں کو جتایا بھی ہے تو جوید لطیف بچارے رہ گیا ان کو نہیں جتایا گیا تو یہ جوید لطیف کے ساتھ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی کر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی مطلب ان کے لیے بھی تھوڑی دھاندلی کر لینی چاہیے تھی لیکن وہی بات کہ ظاہرہ دھاندلی میں پھر پیسے لگتے ہیں ایسے تھوڑی دھاندلی ہو جاتی ہے تو جوید لطیف کے لیے نہیں ہوں گے ان کے پاس پیسے تو بارحل دوسری دیپات جوید لطیف نے یہ کہی کہ جی میرے پہ تشدد بھی کیا گیا ظلم بھی کیا گیا مجھے گرفتار کر کے لیکن میں باہر آکے رویا نہیں حالانکہ ان لوگوں پہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا یہ اندر فائیف سٹار کی طرح رہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ایج کا بندہ اس کو ماراک اٹھا جائے اور وہ باہر آکے روئے نہ وہ باہر آکے چیخے چلائے نہ وہ آزم سواتی کی مثال دے رہے تھے بھائی آزم سواتی شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ سلوک ہوئے وہ آج تک اور کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا اگر وہ ہوتا ایسا سلوک تو واقعی یہ پارٹی آئی ٹوٹ چکی ہوتی ہے طریقے ان صاحب تو پھر بھی کڑی ہے آپ لوگ کی تو کب کی ملیا میٹ ہو چکی ہوتی بلکہ ابھی تو کچھ بھوا نہیں تو آپ لوگ کی پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے بس بردستی کچھ طاقتیں لے کے چل رہی ہیں تو ویورز آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو ویڈیو کیسے لگی اپنی ریٹائیک ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس وڑی میں تب تک لیے